خواتین و حضرات اسلام علیکم آج آزادی کے پچھتر سال گزرنے کے بعد ہم عجیب و غریب مخمصوں کا شکار ہیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ایک موومنٹ کے نتیجے میں عمل میں آیا وجود میں آیا اور یہ ایک جمہوری عمل تھا تو اس لیے کیونکہ ایک نئی قوم تھی تو یہ لازمی تھا کہ ہمارے پاس ایک ورکنگ ڈاکومنٹ ہوتا گنسنسز ڈاکومنٹ ہوتا جو ہمارا ماسٹر پلین کہنے جس کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو ایرنج کرنا تھا وہ ماسٹر پلین یا کانسٹیٹویشن جو ہے وہ آتے آتے ہمیں کنسنسز ڈاکومنٹ بناتے بناتے انیس سو تہتر میں ہم آگئے ہیں اس دوران ہم نے ملک آدھا حصہ گما دیا یہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی اور جو انیس سو تہتر کا ڈاکومنٹ ہے جو ہمارا آئین ہے وہ کیا ادارے ہمیں پروائیڈ کرتا ہے اور ان اداروں کی ریسپیکٹ کا کیا مطلب ہے ہم نے جس سیچویشن میں اس وقت ہیں جس حجان کا شکار ہیں جس پریشانی کا شکار ہیں اس سے نکلنے کے لیے ہم آئین کی اگر مکمل بالا دستی پہ یقین رکھتے ہیں تو ہم کیسے نکلیں گے یہ موضوع آج میرے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھی ایمبیسٹر ریاض بخاری صاحب تشریف رکھتے ہیں آہ آج ہمارا یہ ٹاپک ہے جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تو انشاء اللہ اس پہ بات کریں گے آہ جیسے میں نے ابھی تھوڑا سا ایک انٹرو میں بات کی ہے آپ کچھ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں تارک آپ نے ایک ایسا ٹاپک چھیڑا ہے آج جس کی وجہ سے ہم پچھلے پچھتر سالوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا ایشو یہ رہا کہ شروع میں ہی ہماری جو لیڈرشپ تھی جنہوں نے پاکستان کی مومنٹ کو سپیر ہیڈ کیا تھا مین جو لیڈرشپ تھی وہ سین سے ہٹ گئی اور ہم ایک ایسا ڈاکومنٹ جس پہ پوری قوم کا کنسینسز ہو پولٹیکل کنسینسز ہو وہ ڈیولپ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اسی دوران سسٹم میں چینجز بھی آئیں ہم اس وقت دو یونٹ میں تھے اس پاکستان اور ویسٹ پاکستان ان دونوں جو یونٹس کا جو پولٹیکل جو پوائنٹ آف یو تھا وہ ہی دوسرے سے مختلف تھا کیونکہ مجورٹی جو تھی وہ اس پاکستان میں تھی اور ویسٹ پاکستان میں آپ کہنے کے منورٹی ان ٹرمز آف نمبر تو ان دونوں کا جو جو مین کنسینسز ہے ان کا کنسینسز ڈیولپ کرنا یہ پولٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اتنی میچور نہیں تھی چونکہ مین لیڈرشپ تو ہٹ گئی تھی تو وہ ایک کنسینسز ڈیولپ کرنے میں سرہ سر نکام ہو گئے دوسری طرف کچھ ایسے اداروں کا جو جو انٹروینشن تھی پولٹیکس میں وہ بڑھ گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ ملک میں مارشل آ گیا فیفٹی سکس کا اگر آئین نائنٹین فیفٹی سکس کا اگر آئین بنا ایک مین ڈاکومنٹ تیار ہوئی ایک جسے آپ کہتے ہیں سوشل کانٹریکٹ جو ہے پاکستان میں آیا لیکن اس کو چلنے ہی نہیں دیا گیا اس کا جو امپلیمنٹیشن تھی اس کو اتنا ٹائم نہیں ملا کہ ملک میں مارشل آ جو ہے وہ نافذ ہو گیا پھر نائنٹین سکسٹی ٹو کا کانسٹیشن آیا وہ ایک خاص فرد کی طرف جو اس کا رجوع تھا وہ ان کو زیادہ اختیارات دینے کا ڈاکومنٹ تھا جس کی وجہ سے ایس پاکستان اور ویس پاکستان میں مسائل ترپیش آئے پھر ایک خاص جد و جہد کے بعد نائنٹین سیونٹی ٹری کا ڈاکومنٹ بنا جس پہ ایک پوری پولٹیکل جو قیادت تھی اس وقت کی ان کا کنسینسس تھا اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا آئین تھا جو تمام ایشوز کو اڈریس کرنے کے قابل تھا لیکن اس کو بھی میں سمجھتا ہوں صرف چار یا پانچ سال کام کرنے کا موقع دیا گیا اور ایسی ایمینمنٹس آ گئی جس پہ کچھ صوبوں کو اتراز تھا کیونکہ ہمیں یہ یاد لکھنا چاہیے کہ ہمارا جو طرز حکومت ہے وہ وفاقی ہے اس میں جو صوبائی یونٹس ہیں صوبائی حکومتیں ہیں صوبے ہیں ان کو بھی اختیارات حاصل ہیں لیکن آہستہ آہستہ ان اختیارات پہ بھی جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک فیڈریشن میں جس کا کام صرف چند معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے اس کو اختیارات کا مرکز بنا دیا گیا دوسری طرف جو ہمارے آئین میں ایک بڑی اہم چیز ہے وہ ہے سپریشن آف پارز جوڈیشری میں اگزیکٹیو میں اور لیجسلیٹیو میں یہ بھی چونکہ سسٹم ایسا رہا مارشلالہ کا یا مارشلالہ کی طرز کا جس میں یہ سسٹم بھی آگے نہ چل سکا اور ایک خاص کچھ ادارے میں کہوں گا جو کہ حکومت کو جواب دے ہوتے ہیں حکومت کمزور ہو گئی اور وہ ادارے زیادہ اختیارات لے گئے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں جی ٹھیک ہے مجھے آہ اس طرح لگتا ہے ریاض کہ جیسے اسلام آباد کا ایک ماسٹر پلین تھا ہم نے اس ماسٹر پلین کو بھی نہیں کیا اور اب اسلام آباد دیکھ لیں جگہ جیسے سلمز اُبر رہے ہیں ہر جگہ پہ اور اسلام آباد انمینیجیبل ہوتا جا رہا ہے کیا ہم نے انیس سو تہتر کی آئین کے ساتھ بھی یہ کیا کیونکہ یہ ایک ایسا آئین تھا جس نے آپ کے لیے آہ ادارے جو تھے اسٹیبلش کر دیئے جی پریزیڈنٹ ہے پرائم منسٹر ہے پھر آپ کی آہ وہ ہے آہ پارلیمنٹ ہے which is by camera پھر اس نے آپ کو ایک آہ working relationship کے لیے آپ کو rules of business دیئے تو یہ بہت مظلہ ایک کام چل پڑا تھا ایک امید تھی آپ دیکھیں نا آہ نائنٹین سیونٹی ون سے لے کے سیونٹی تری تک آپ اسی طرح سے لیکن آئین نے آپ کے ایک امید دلائی آپ نے اس کے اس تحت کام چلو کیا پھر unfortunately marshal law آ گیا ٹھیک ہے نا اس میں پھر ایٹھ امینڈمنٹ آئی اور جو بھی کیا پھر اس کے بعد مشرف ساب آگے لیکن اب جو افسوسناک بات یہ ہے جس طریقے سے ایٹین تھ امینڈمنٹ آہ ہم نے اس میں introduce کی ہے آہ وہ ایک لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے اس کو سوچا سمجھا نہیں ہے میں آپ کو چھوٹی سے ایک مثال دیتا ہوں ملک کس طریقے سے آئین میں امینڈمنٹ کرتے ہیں مثلا مجھے یاد ہے کہ سویڈن میں انہوں نے آئین میں یہ امینڈمنٹ کرنی تھی کہ جو لوگ سویڈن میں آہ نان سویڈش رہتے ہیں سویڈش جو باہر جا کے کسی یہ حصہ لیں گے کسی اس طرح کی تخریبی کاروائیوں میں یا اس میں وہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے لیے ہم کیا کریں گے صرف وہ وہ چاہتے تو اوور نائٹ اس کو کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ٹائم دیا انہوں نے اپنے آپ کو ڈیڑھ دو سال کا ٹائم دیا ہم اسے ڈسکس کریں گے پھر ہم آئین کو تبدیل کریں گے یہاں ہم آئین کو فوراں تبدیل کر دیتے ہیں یہ میں اس طرح دیکھوں گا کہ جو جب نائٹین سیمنٹی تھری کا آئین بنا اور اس کو اڈاپٹ کیا گیا پارلیمنٹ میں تو ایک ڈاکمنٹ تھی آپ اس اوریجنل ڈاکمنٹ کو دیکھیں جو کہ ابھی بھی نیشنل اسیمبلی کے آرکائیوز میں موجود ہے میں نے وہ دیکھا ہوا ہے جس میں تمام لوگوں نے سائن کی ہوئے ہیں اور آج کا جو آئین ہے جس طرح سے ایمنٹمنٹس ہوئی ہیں اس میں وہ آپ دیکھیں تو اس میں بہت فرق ہے جب سیمنٹی تھری کا آئین فریم مطلب اڈاپٹ ہو کے سامنے آیا تو اس کی بہت تعریف کی گئی ہر کمیونٹی نے اس کو مانا کیونکہ ہر ایک کے جو issues تھے ان کو address کرنے کا mechanism اس میں موجود تھا مثلا ہر صبح کا problem تھا جی کہ اس کو جو ریونیو ہے اس میں اس کو حصہ کم ملتا تو اس کے لیے council of economic common interest جو ہے وہ بنائی گئی ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اس کا جو میٹنگز ہیں وہ سالوں سال نہیں ہو پاتی اگر آپ اس کی میٹنگز ہی نہیں کریں گے تو جو provincial concerns ہیں یا جو فیڈریشن کے concerns ہیں وہ address کیسے ہو گئی تو اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنی amendments ہو گئیں جیسے آپ نے کہا کہ جی بغیر سوچے سمجھے amendments ہو گئیں آپ ایٹید amendment کی جو بات ہے اس کے لیے ایک parliament کی committee بنائی گئی تھی اس کے پتہ نہیں کتنے session ہو جی exact number یاد نہیں ہے کیونکہ جب میں parliament house میں تھا deputation پہ تو میں ان issues کو بھی دیکھتا تھا تو وہ committee جس کو رضا ربانی senator رضا ربانی صاحب reside کرتے تھے اس کی کافی meetings ہوئیں consensus یہ تھا اس وقت کے parliament کا کہ جی جو authority ہے وہ devolve کی جائے provinces کو بڑی اچھی بات ہے لیکن اس ساتھ یہ بھی تھا کہ پھر provinces جو ہیں وہ local level پہ وہ authority devolve کریں گے وہ وہ چیز نہیں ہوئی اسی طرح جو provinces سوبوں کو دیے گئے personal health ہے education ہے اچھی بات ہے سوبوں کے یہ demand تھی اور federation کی یا جو burden ہے وہ بھی کام ہوا لیکن جب آگے چلے پتہ چلا جی کہ education کے کچھ معاملات باہر کی دنیا کے ساتھ بھی ہیں healthcare بھی ہیں تو پھیک parallel institutions جو ہیں وہ develop کر دیے گئے ministers develop کر دی گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اس aspect کو شاید committee جو تھی وہ صحیح طرح اس کو discuss نہیں کر سکی لیکن چونکہ ہم نارے ہاں یہ وفاقی طرز حکومت ہے صوبے ہیں کچھ political parties جو ہیں وہ ان کی نمائند کی صوبوں میں زیادہ ہوتی ہے ایک صوبے میں زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت تھی جو parliament تھی جیسے خیبر پختونخواب میں جو political party تھی اس کا یہ demand تھی کہ جو ان کی صوبے کا نام change کیا جائے مطلب یہ تو کوئی نام نہیں ہے نی جی north you know province and wfp تو کوئی نام نہیں ہے نا تو ان کو ایک identity دی گئی یہ ایک اچھی بات تھی لیکن اس کے ساتھ کچھ ان کی مدالبات تھے جو politically وہ heavyweight تھے اس وقت انہوں نے منوا لی یہ تو یہ یہ ایک political process میں ہوتا ہے لیکن issue یہ ہے کہ constitution is a living document اس کو implement کرنا اس کو execute کرنا یہ parliament کا کام ہے اور دوسرے جو institutions ہیں جو organs of state ہیں جیسے judiciary ہے ان کو آئین کے مطابق ہی آگے چلنا ہے اگر ایسا کوئی چیز کر دی جائے جو آئین سے آگے کی ہوگی تو پھر آئین کے ساتھ problems ہوں گی جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ سے میں ایک بات پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کا جو exposure ماشاءاللہ کافی ہے political science کے بھی آپ student رہے ہیں اور اچھی گہری نظر رکھتے ہیں چیزوں پہ پھر آپ parliament house میں بھی رہے ہیں parliament میں بھی on deputation رہے ہیں اس وقت جو اداروں کا آپس میں ایک ہے آپ دیکھیں ان میں آہ confidence lack of confidence ہے ٹھیک ہے نا جی ایک دوسرے پہ trust deficit develop ہو گیا اداروں کے درمیان بھی اور لوگوں کا بھی اداروں پہ آہ trust نہیں رہا یہ جو ملک میں اس وقت حیجانی کیفیت ہے سیکلوجی کے لیے ایک عام بندہ بھی جو ہے نا اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ملک غربت کی وجہ سے نہیں کبھی کوئی society خوار ہوتی اگر خواری ہوتی ہے تو اس وقت ہوتی ہوتی ہے جب لوگوں کا اس چیز سے فیعت اٹھ جائے کہ یہاں پہ ہمیں انصاف ملے گا کہ نہیں عام بندہ اس کے لیے بہت پریشان لیتا ہے اور ٹھیک ٹھاک جو لوگ well connected ہیں وہ بھی پریشان لیتے ہیں اس کے لیے ریاض کیا کوئی اس طرح کا ہے آپ کے خیال میں ہمارے پاس فارمولا کے ہم اس کو یہ اس کے لیے تارک آپ نے بڑا ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے دیکھیں جب نائنٹی سیونٹی کا آئین بنا تو اس وقت سلوگن کیا تھا طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں خاص طور پر نیشنل سیملی میں وہ عوام کے نمائندے ہیں directly elected ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ آپ کے اختیارات کا سرچشمہ وہ ہے چونکہ وہ reflite reflite کرتا ہے وہ تمام aspirations کو جو عوام کی ہیں چونکہ وہ elected لوگ ہیں اب ان کو اتنا exposure نہیں ہوتا elected ہو کے آگئے جو ابھی کی جو practice ہے اور institution میں development میں چونکہ وقفے آگئے مارشللہ آگیا یا ایسے طرز قومت آگیا جس میں جو parliamentary head of the party ہے اس کی پارز زیادہ ہو گئی جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینیٹر صاحب نے resign کی ہے کس بات پہ resign کرنے پہ مجبور کیا گیا کہ انہوں نے ایک freedom کے aspect پہ ایک position لی جو party leadership کو اچھی نہیں لگی اسے کہا گیا جی آپ resign کرتے ہیں یہ کہاں ہوتا ہے institution political party is an institution اگر بہت strong نہیں ہوگی اس sense میں کہ وہ اپنے members کے اپنے جو parliamentary اس کے member ہے ان کی ان کو بھی وہ freedom نہیں دیتی تو عوام کو freedom کہاں ملے گی دیکھیں یہ اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہمارے اصلا جو جن لوگوں نے آئین پہ دسخت کیے تھے ٹھیک ہے وہی لوگ بعد میں جنرل زیادہ رکھ کو ایک آئین کا cover دینے والے بھی تھے اور یہ ہماری بہت ہی بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں شریف الدین پیرزادے بھی اس معاشرے سے پیدا ہوئے اور وہ ہمیں جو دے کر گئے ہیں یہ آج ان کو یقیناً جہاں بھی وہ ہوں گے اس کا کچھ نہ کچھ credit میں لی رہا ہوگا اچھا پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جو تھے جنہوں نے آئین پہ دسخت کیے وہ مجبور ہو کے پھر آئین میں تبدیلیاں بھی کر رہے تھے اور ایک dictator کو بھی cover کر رہے تھے آہستہ یہ ہوا ہے کہ لوگ پارلیمنٹ میں تو پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ پارلیمنٹ میں اس لیے نہیں پہنچتے کہ انہوں نے جو اپنا electorate ہے ان کی خدمت کرنی ہے یا انہوں نے ان کو کرنا پھر اوپر سے ان کو جو فنڈز دے دیے جاتے ہیں جو کہ ایزا پولیٹکل رشوت بھی یوز ہوتے ہیں بلکہ صحیح کا آپ اس کے علاہ یہ جو چیز ہے نا جو پولیٹکل برائب جسے میں کہتا ہوں کہ آپ ایم این ایس کو سینیٹرز کو یا جو پرونشل اسیمبلی کے ہمارے محمران ہیں ان کے لیے ایک ڈیویلپمنٹ فنڈ کا یہ ضیاور حق ساپ نے یہ توفہ میں دیا تھا جی جی تو وہ ایٹی فائیو کے لیکشن کے بعد یہ ہوا تھا کہ انہوں سیمپتیز یا سپورٹ جو لویلٹی جو ہے وہ گین کرنی تھی اس کے لیے ہر میمبر کو یوں ایک کروڑ کا یا پچاس لاکھ کا یا جو بھی ہر ہر پھر وہ ایک چل چل گیا کہ جی ہر میمبر کو ابھی بھی یہ ہو رہا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کمزوری ہے ہمارے پارلیمنٹری سسٹم میں جہاں کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں اپنے اپنے ہی عرقین کو پارلیمنٹ میں لانے کے لیے ان کو ڈیویلپمنٹ فنڈ دیں ابھی آپ نے ایک سابقہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے یہ ریکارڈ پہ ہے انہوں نے کہا کہ جی جب بھی کوئی ایسی امپورٹن لیجسلیشن ہوتی تھی تو ہم کسی خاص ادارے کو کہتے تھے کہ ہمارے میمبران کی یا ہمارے کولیشن پارٹنر کی پارلیمنٹ میں جو حاضری ہے وہ انشور کریں پولٹیکل پارٹی کا چیف کہہ رہا ہے ایک سابقہ وزیراعظم یہ بات کر رہا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ کتنی کمزور ہوگی پارلیمنٹ میں اسیمبلی میں یا سینٹ میں جو چیف ویپ ہوتا ہے پولٹیکل پارٹی کا وہ سب سے زیادہ با اختیار ہوتا ہے کہ کسی بھی میمبر کو انشور کرے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے اوفیشل بزنس کے لیے لیکن یہاں پر کسی ادارے سے کہا جاتا ہے جی ہمارے میمبران کو پارلیمنٹ میں لے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا ریاض کہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ کہہ لیں یا فلور ٹراسنگ کہہ رہے ہیں یا جو بھی ہیں وہٹیور یہ اس کے لیے اس بہت زیادہ تو اس کی ایک وجہ ہے کہ جی اس کے وجہ سے لوگ جو ہیں ان کی پارٹی کے ساتھ لائلٹیز نہیں ہوتی آج ایک جگہ ہے پھر کسی نے کچھ ان کو پیسے دیئے یا وہٹیور لائلٹیز چینج کر کے دوسری میں پارٹی میں چلے گئے تو اگر آپ نے اس سیچویشن سے نکلنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس چیز کو ریفارم کرنا پڑے گا پارٹیز کے اندر آپ کو الیکشنز کروانے پڑیں گے ٹھیک ہے تاکہ آپ یہ خاندانی سیاست محروسی سیاستیں نکل سکیں اور اس میں کنڈیشن بھی ہو تاریخ صاحب کہ جی کوئی بھی ہیڈ آف دا پارٹی کوئی اس کی ٹرم رکھنے دس سال پانچ سال آٹھ سال اس سے زیادہ وہ نہیں رہے گا بلکہ یہاں آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے پولٹیکل پارٹیز کے ہیڈز ہیں جو نائنٹین ایٹیز سے چلے آ رہے ہیں ہم ایسی ہے مطلب یوکے میں یا یو ایس میں آئیتھوں کہ پانچ سات تو پارٹی ہیڈز چینج ہو چکے ہیں ہمارے ہاں وہ ایک دو ہی چل رہے ہیں بلکہ اور خاندان میں چلتے رہتے ہیں اور ڈینسٹک پولٹکس ہے میں تو اس کے لیے میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو میرا تھوڑا سا پارلیمنٹ ایکسپوئیر ہے کہ آپ جو آپ کے پولٹیکل پارٹیز کے ورکرز ہیں جنہوں نے ایک خاص جنہوں ٹرم تک کام کیا ہوا ہے پارٹی کے لیے سروسز دی ہوئی ہیں انہی کو پارلیمنٹ میں لائے جائے وہ جو پیارا جمپنگ ہے جی جی یا جنہوں پیارا لینڈنگ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کہ ایک بندہ نے آج جوائن کیا کل اس کو پارٹی کا ٹکر دے دے اس سے پھر آپ لیولٹی جو ہے وفاداری پولٹیکل پارٹی وہ اس کی توقع نہ رکھے خاندین حضرات ابھی تک کی جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے اسے میں تھوڑا سا وائن اپنا آپ کے لیے سم اپ کرتا ہوں اور اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو اس وقت عوام میں ایک بچینی پائی جاتی ہے اس کے لیے عوام ذمہ دار نہیں ہیں اس کے لیے وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو کہ ان کے افیرز چلاتے ہیں جو کہ جن کو یہ رسپونسیبیلٹی دی گئی ہے چاہے وہ بیروکریسی ہے چاہے وہ پولٹیشنز ہیں یا جو بھی دوسرے ادارے ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو اب بطریق احسن نہیں نبھایا مثلا اگر آپ صرف ایک پائنٹ کو دیکھیں جو کہ ہمارے اس وقت بہت بڑا پریشانی کا باعث ہے اور جس سے بہت سارے مسئلہ جو ہیں شاکھیں آگے نکل نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ پارٹیز میں الیکشنز انٹر پارٹی الیکشنز نہیں ہوتے بھئی وہ کیا جمہوریت لے کر آئیں گی پارٹیز جو خود ہی جمہوریت پہ بلیو نہیں کرتی ہے اس کو پریکٹس نہیں کر رہے پارٹیز کے پاس اپنے تنگ ٹینکس نہیں ہیں پارٹیز کے پاس اپنی کوئی ویجن اور لانگ ٹرم سوچ نہیں ہے کہ یہ ملک ہے ہم نے اس کو کہاں سے لے جانا ہے آپ یہ دیکھیں کہ تین چار گورنمنٹس بدل جاتی ہیں اور فائنس منسٹر ایک پارٹی سے دوسری پارٹی سے تیسری سے کبھی وہ باہر چلے جاتے ہیں آئی ایم ایف میں چلے جاتے ہیں کبھی وہ ورلڈ بینک میں چلے جاتے ہیں پھر یہاں آ جاتے ہیں اس طرح کہ آپ کے پاس تین چار ماشاءاللہ لوگ ہیں جن کا کام یہ آئے گئے آئے گئے کیا وہ کسی پارٹی میں اگر ہوں فرض کریں پارٹی ایکس اگر آج پاور میں ہے تو ان کو ایک اپنا پلان لے کر آنا چاہیے جی کہ ہم ایم ایف سے کیسے چھٹکا رہا حاصل کریں گے ہم نے اگر ایک ایگریلین کنٹری تو ہم نے اس میں کیسے طرح سے کرنا ہے وہ ایک الگ سے ایک ایشو ہے کہ جی ایگری کلچر ٹیکس آپ کو نہیں لگانے دیا جا رہا ایگری کلچر اور جو فیوڈلز ہیں وہ آپ کے ہر طرف چاہ چکے ہیں یہ باتیں ہم پچھلے دو تین پروگرامز میں کور کر چکے ہیں اور جو سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ انیس سو تہتر کا آئین جو ہے ہم نے اس کی رسپیکٹ زبانی کرتے ہیں جب اس آئین کو پامال کرنے کا وقت آتا ہے ہم سب بڑے آرام سے یا تو اسے ہم اگنور کر دیتے ہیں یہاں ہم اسے امنٹ کر دیتے ہیں یہ انتہائی افسوس کی بات ہے ہمیں اس سے نکلنا ہوگا اور ہمیں اگر ایک بطور ایک رسپیکٹیبل قوم کے دوبارہ ابرنا ہے اور ہمیں اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چاہنا اور لوگوں کو اس حیجانی کیفیت سے لوگوں لوگ جو اس وقت جو کہ ان کے اندر کانفیڈنس ختم ہو چکا ہوا ہے اپنے کل کے بارے میں ان کو یہ امید کیسے آئے گی وہ امید جو ہے وہ دلانے کے لیے ہم یہ پلیٹل پارٹیز نے اور ہم سب نے یہ مل کے کام کرنا ہے تینک یو سو مچ